تین چار ایشوز ہیں جس پہ آج آپ کے ذریعے حکمرانوں تک اور ملک کے لوگوں تک بات پہنچانی ہے مزیر اعظم پاکستان نے دو اعلانات کیے ہیں پچھلے تین چار دنوں میں ایک اعلان تو یہ کیا ہے کہ ملک میں آئیڈیل قسم کا بلدیات کی نظام لے کر آئیں گے ملک میں آئیڈیل قسم کا بلدیات کی نظام لے کر آئیں گے دھائی سال حکومت کو ہو گئے ہیں وزیر اعظم کی کسی بات کے کرنے کے بعد ملک والوں کو پڑا سا درسہ لگنے لگتا ہے اس لئے کہ انہوں نے عظیم رہنماں بڑے رہنماوں کی نشانی یہ بتائی کہ جو رہنماں جو لیڈر یوٹن نہیں لیتا وہ بڑا لیڈر ہی نہیں ہے تو میں اس معاملے پہ میں چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب چھوٹے لیڈر ہی رہیں اور یوٹن نہ لیں یوٹن نہ لیں اس معاملے پہ یوٹن نہ لیں بلکل ہم ان کی بات کی تائید کرتے ہیں کہ ملک میں آئیڈیل قسم کے بلدیات کی نظام کی ضرورت ہے لیکن میں وزیر اعظم پاکستان صاحب کو اور موجود حکومت کو یہ بتانا چاہتا ہوں اور ان کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس حکومت کے آنے کے بعد پی ٹی آئی حکومت کے آنے کے بعد ملک میں ڈیموکریٹک کو ہو گیا ہے جو ڈیموکریٹک کو جو جمہوری شب خون مار دیا گیا ہے کیسے جب یہ حکومت آئی تھی اس ملک میں لنگڑی لولی جی ان کو بلدیاتی نظام آئیڈیل قسم کا دے دیں اب اور پہلے اپنے جہاں تین صوبوں میں ان کی حکمرانی ہے وہ وزیر اعظم کہیں پر صوبوں میں آکر مداخلت نہیں کر سکتا لیکن چونکہ ان کی حکمرانی ہے پنجاب میں خیبر پخت انخواہ میں اور بلوچستان میں پہلے وہاں الیکشن کی ڈیٹ آناؤنس کریں اور پھر آکر سندھ کے وزیرالہ کو بولیں کہ بھئی تم بھی اس کو امپلیمنٹ کرو اگر وہ نہیں کریں گے تو سندھ والے خود بھی آزاد پھر رہے ہیں یہاں سے ان بات ہی نہیں کرتے تو ملک میں یہ نظام آنا چاہیے دوسری بات انہوں نے اعلان کیا ہے کہ بھئی ہم جو ہے وہ الیکٹورل ریفارم کریں گے اللہ کا شکر ہے کہ الیکٹورل ریفارم کی پاک سے زمین پارٹی مصطفیٰ کمال یہ بات پچھلے تین سالوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں کہ اگر جو سیاسی پارٹیاں یہ کہتی ہیں کہ ہمارا الیکشن چورا لیا جاتا ہے تو بھئی اب موقع آگے الیکٹورل ریفارم کرو ایسا الیکٹورل ریفارم کر لو کہ کل کو کوئی الیکشن چورا نہ سکے لیکن اگر آپ نہیں کریں گے تو میں یہ سمجھوں گا کہ آپ بھی بیکڈور چینل سے کسی کو اگلا الیکشن چوری کرنے کی آپ دعوت دے رہے ہو بیکڈور چینل سے اور جب آپ کے حق میں چوری نہیں ہوگی آپ نہیں جیتو گے تو پھر چور بچاؤ گے کہ الیکشن چورا لیا گیا تو پاکستان کے لوگوں کا الیکشن پہ اعتماد بھال کرانے کے لیے ایسا الیکٹورل ریفارم کرو کہ کوئی بڑے سے بڑا چور بھی اس کو چوری نہ کر سکے اور اس میں اگر یہ نہیں کریں گے کسی اور کا خصور نہیں ہوگا ان سیاستدانوں کا خصور ہوگا تو وہ آپوزیشن میں بھی بیٹے ہوئے ہیں اور وہ حکومت میں بھی بیٹے ہوئے ہیں تو بھلے آپوزیشن اور حکومت کے کتنے بھی اختلافات ہوں اس کے قانون کے اوپر ڈیولیشن آف پاور کے اوپر اور یہ جو الیکٹورل ریفارم ہے اس کے اوپر اپنے سارے اختلافات بند کر کے ختم کر کے ایک پیچ پر بیٹھ جائیں اور یہ دو کام کر لینے چاہیے دونوں اعلانات وزیراعظم کی طرف سے خوش آئین ہیں لیکن یہ اعلانات اعلانات نہیں رہنے چاہیے ورنہ اٹھارویں ترمیم میں جو اختیارات اور وسائل گراس روٹ ڈیول پہ آنے تھے وہ نہیں آئے ہیں وزیراعظم کی آفیس میں سارے چار اصولوں کے وزیراعظم کی آفیس میں پارک ہو گئے ہیں وزیراعظم سندھ نے پچھلے دس سالوں میں آٹھ ہزار تین سو بیالیس ارب روپے آٹھ ہزار تین سو بیالیس ارب روپے خرچ کر دیئے ہیں کراچی ہم نے صرف تین سو ارب روپے خرچ کر کے ترقی کرنے والا شہر بنا دیا تھا یہاں پر آٹھ ہزار تین سو بیالیس ارب روپے خرچ ہو گئے کراچی دنیا کا آج رہنے والے لوگوں میں شہروں میں بترین رہنے والے شہروں میں شمار ہیں بترین ٹرانسپورٹ ہے بترین پانی کا نظام ہے بترین کشرے کا نظام ہے ہر چیز بترین ہو گئی ہے تو اس صوبے پہ آٹھ ہزار تین سو بیالیس ارب روپے یہ پی بس پارٹی کی گورنمنٹ لگا چکی ہے میں کہتا ہوں کہ بلاول بٹو زرداری صاحب کو زیب نہیں دیتا کہ وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کھڑے ہو کر انقلاب کی باتیں کریں انقلاب ان کے خلاف آنا چاہیے بلاول بٹو زرداری صاحب کو پیپلز پارٹی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ وفا کی حکومت ہوئی ہے اس کا کوئی اور ذمہ دار نہیں ہے وہ پیپلز پارٹی کی یہاں کی پرنچل گورنمنٹ ذمہ دار ہے تیسری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نالوں کی صفائی کے حوالے سے محمود آباد میں کاروائی ہو رہی ہے کل کیسے اکل کے اندھے لوگ ہیں میں بول بول کر تھگیا ہوں کہ بھائی آپ جب تک کسی کو الٹینٹ نہیں دوگے جب تک کوئی اپنا مکان نہیں چھوڑے گا اور آپ کو خالی نہیں کروانا چاہیے ریاست ماں جیسی ہوتی ہے علے وہ نالے میں رہنے والا انکروچر ہو اس کا اگر آپ گھر توڑ رہے ہیں تو وہ کہاں جائے گا وہ کسی پارک میں جا کر بیٹھے گا وہ کسی روڈ پر جا کر بیٹھے گا کسی خالی پلوٹ پر جا کر بیٹھے گا وہ مر تو نہیں جائے گا آپ اس کا گھر توڑو گے اس کے پاس گھر نہیں ہے وہ اپنے بچوں کو مار کر خبر کے اندر تو نہیں چلا جائے گا وہ کسی جگہ جا کر بیٹھے گا تو ریاست کیا نہیں دیکھ رہی ہے اکل نہیں ہے کہ بھئی اس کو ہم یہاں سے نکال لیں تو یہ کہاں جائے گا ریاست کی ذمہ داری ہے اور اس کی مثال موجود ہے لیاری ایکسپریس وے اس محمود آباد اور گجر نالے اور اورنگی نالے سے کہیں بڑا پروجیکت تھا میں نے نوے فیصد لیاری ایکسپریس وے پہ کم سے کم پیتیس سے اٹیس ہزار مکانات کو میں نے بسے بسائے گھر کو گرایا تھا ایک پتھر نہیں پڑا کیوں؟ اس وقت کی حکومت نے اس وقت کی جوڈیشری نے اس وقت کی لوکل گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ سب کو ایک اسی گس کا پلوٹ دیں گے اور ایک پچاس ہزار گس کا چھیکس والی بات کو میں کہہ رہا ہوں کہ جس کا مقاج آپ کے بعد سوراہ گورٹ کے بعد زمینیں ہی زمینیں پڑھی ہوئی ہیں پروینچل گورنمنٹ روزانہ سیکڑوں اکٹ زمین انکروش کروا رہی ہے بھائی جن کو گھر توڑ لیں ان کو ایک آبادی بنا کے دے دو ہمیشہ کے لئے مسئلہ حل ہو جائے گا وہ بھی اچھا ادروائی نہیں کرو گے کہیں اور جا کے انکروش کریں گے تو یہ اس وقت کی جوڈیشری نے اس وقت کی کوٹوں نے یہ سارے کام کر رکھے ہیں اس کو فالو اگر آپ نہیں کریں گے تو آج میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ایک سو گس کا پلوٹ اور ایک لاکھ روپے کا چیک ضرور دیں جن کے گھر آپ دوڑنے ہیں ورنہ لوگ اپنی جانوں پر کھیل جائیں گے اپنے بچوں کو بیار و بددگار آسمان کے نیچے نہیں چھوڑیں گے یہ زیادتی والی بات ہے وہ کہیں نہ کہیں جا کر کچھ انکروش کریں گے پھر انکروشمنٹ کریں گے تو یہ پلیز یہ کریں اگر واقعی آپ کو نالوں پہ پیسے قبضے اٹھانے ہیں اور اگر آپ کو کراچی کو تبائی سے بچانا ہے جو یہ اس کے کیے بغیر جو یہ کام کر رہا ہے اس کا مطلب ہے وہ اس پروجیکٹ کے خلاف ہے یہ پروجیکٹ بنی نہیں سکتا یہ نالے کبھی صاف ہوئی نہیں سکتے لیاری ایکسپریس میں کی مثال میں آپ کو سامنے دے رہا ہوں کہ اس سے بڑا پروجیکٹ کراچی میں ہے نہیں پورا لیاری ایکسپریس میں کہاں اور گجر نالا اور یہ محمود آباد نالا تھا بہت چھوٹے سے نالے بہت کم مکانات ہیں جب لیاری ایکسپریس میں میں نوے فیصد جو مکانات ٹوٹے تھے ہزاروں کی تعداد میں ہم نے تین آبادیاں کراچی میں بس آئی تھی اسی اسی ایس او پی پہ یہ والا کام کر لینا چاہیے ملک میں وزیر آدم صاحب سے ایک اور گزارش ہے کہ یہ جو کرپشن 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 کا انہوں نے راگ علا پاوہ ہے کہ پیسے واپس لے کر آئیں گے کرپشن ختم کریں گے اس سے کرپشن اور بڑھ گئی ہے پچاس ہزار کی رشوت کا کام اب پانچ لاکھ میں ہوتا ہے پوچھو کیوں بھئی ریٹ کیوں پڑھ گئے کہتا ہے وزیر آدم وزیر آدم نے سختی کر دی ہے خدا کے واسطے کرپشن پر سختی کم کر دیں لوگوں کو لوگوں کی زندگی آسان کر دیں اور آپ ایک تر کوئی ایک ایسا ادارہ نہیں ہے خیبرت پختن خواہ میں پنجاب میں بلوچستان میں سندھ میں دو ہزار انیس میں بلوچستان کے لوکل گومنٹ کا نظام ختم ہوا ڈیٹھ ختم ہوئی تین مہینے کے بعد الیکشن ہو جانے چاہیے تھے آج کونے دو سال ہو گئے الیکشن نہیں ہوئے خیبرت پختن خواہ میں دو ہزار انیس میں بلدیاتی نظام ختم ہوا تین مہینے کے بعد الیکشن ہو جانے چاہیے تھے چودہ مہینے ہو گئے الیکشن نہیں ہوئے پنجاب میں ستاون ہزار کونسلروں کو پنجاب کی پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت نے ایک جنبش قلم سے گھر بیج دیا سندھ میں نظام کو ختم ہوئے پہ چھ مہینے ہو گئے کوئی آثار نہیں ہے تو جو ہمارے جمہوری لیٹران ہیں جمہوری سو کال حکومت میں اور روپوزیشن میں دونوں ان کو اپنے نیچے اختیارات دینے میں ان کی جان نکلتی ہے تو یہ اس وقت ملک میں جمہوری شب خون مارا گیا جمہوری کو ہوا ہوا ہے جمہوری کو ایک ڈیموکریٹک کو کر دیا گیا ہے اس حکومت نے کر رکھا ہے کہ تمام نیچے بلدیادی نظام کو ختم کر دیا اب ہزاروں عرب روپے لوگوں کے جو کہ جن کا تعلق ہے خرچ ہو رہے ہیں اب وہ ناکانٹبل ہوں گے کبھی آج ان کا ہنیمون ٹائم یہاں ہے کل ہنیمون ٹائم کہیں اور ہو جائے گا تو وہ تو اکانٹبل ہوں گے نہیں تو خدا کے واسطے اور پھر اب سے مجھے یہ حیرت ہوتی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں اپنے نکال ہوتی ہے کیونکہ ستاون ہزار کونسلروں کو پی ٹی آئی نے آ کر نکال دیا یہ آج تک نہیں سنا میں نے کہا میرے کونسلروں کو کیوں نکالا میرے کونسلروں کو کیوں نکالا میرے کونسلروں کو کیوں نکالا ستاون ہزار ان لیگل وہ کوٹ میں گئے میں ایک جنبش کلمس ان کو گھر بیج دیا کیونکہ وہ پی ایم ایل این کے لوگ تھے اور مزے کی بات ہے کہ پی ٹی آئی نے نکالا لیکن پی ایم ایل این وزیر آزم کے نکالے جانے پر تو تحریک چلا رہی ہے اپنے ستاون ہزار لوگوں کو ایل ایپٹڈ کونسلروں کو گھر بیجے جانے پر ایک جملہ نہیں ہے کہیں پر یہ ہمارے ملک کے جمہوری لوگوں کا مائنسیٹ میں بتانا چاہتا ہوں اس طرح یہ جو آج ہمارے ہاں تباہی بربادی ہے اسی میں ایڈ کر لیتے ہیں کہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے ایم این ایس سکننگ ایس سو ڈسگسٹنگ اتنے افسوس کی باتیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور پانچ سال چار سال چھ سال دو سال کی بچیوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ اس ملک میں فروزانہ ایوریج اٹھارہ کی تعداد جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اور ان سے زیادتی کر رہے ہیں یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور کوئی رکنے والا معاملہ آپ ایپس بنائے جا رہے ہیں ٹیلی فون ایپس بناو ابیں نہیں رکھ رہا یار اس سے جب تک آپ ملک میں ڈیوال لوکل گورنمنٹ نظام یونین کاؤنسل لیول پر پولیسنگ نہیں کرو گے کمیونٹی پولیسنگ نہیں کرو گے انوال کمیونٹی کو نہیں کرو گے اس طرح کے جرائم نہیں رکھ سکتے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی اس کا اس کا سوچنے والا نہیں ہے